موسیقی اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے اتنے کمنٹس پڑھنے کا لیکن بائی چانس میری آنکھیں کمنٹ پہ گئی تو وہ سجل لکھتے ہیں کہ آپ کئی بار طاہر گورا صاحب کے آرگومنٹ کے ساتھ اگری نہیں کرتے بھائی پروگرام ہے اس میں ہم دو ڈیفرنٹ ویوز بھی ہو سکتے ہیں اور کئی بار ضروری نہیں ہوتا کہ جب دو انسان بیٹھیں تو وہ ایک ہی ویوز کے اوپر بات کریں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی آگے سے جب پروگرام دیکھیں گے کوشش کیا کریں کہ ہر ویوز کو اپریشیٹ کرنے کی یا اگری اور ڈیس اگری یہ آپ کا ایشو ہے پر اینیوے آج جو مسئلہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے اس وقت کیونکہ آپ جانتے ہو کہ 2015 میں جب ٹرمپ صاحب پریزیڈنٹ بنے تو انہوں نے اپنے آپ کو ایران نیوکلیر ٹریٹی سے باہر نکال لیا تھا اور اس کے بعد ایران کے اوپر بہت زیادہ سینکشنز لگا دی تھی اور انہوں نے یہاں تک بھی کہا کہ جو بھی ایران کے ساتھ ڈیل کرے گا ان کو امریکہ کا گصہ دیکھنا پڑے گا اور اسی سٹرکچر میں ایک بہت بڑا ایگریمنٹ جو ہے وہ ہوا تھا بیٹوین انڈیا اور ایران انڈیا کی جو انڈین ریلویز کنسٹرکشن لیمیٹیڈ ہے ان کا اور ایران کی اسلامی ریپبلک ریلویز کے بیچ میں ایک نیر باؤٹ سکس سیون ہنڈر کلو میٹرز کا ریلوی لائن تھا جو کہ چھابہ ہار سے زہیدان ریلوی جس کو سیکٹ کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ افغانستان کے بارڈر کے ساتھ ساتھ ریلوی لائن ہے جو کہ پورٹ پہ پہنچتی ہے چھابہ پہ سم اور دی ادھر ہندوستان کی کمپنیوں نے یہ محسوس کیا کہ اگر ہم اس میں پورا مدد کریں گے اور وہاں جا کے کنسٹرکشن جو ہے وہ شروع کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں امریکہ کا گصہ جو ہے وہ دیکھنا پڑے اس لیے سم اور دی ادھر وہ تین چار سال انہوں نے بہت زیادہ وہاں پہ انٹرسٹ نہیں لیا یہ پروگرام طاہر صاحب نے کچھ دن پہلے آلیڈی ٹی وی کے اوپر آپ کے صاحب نے پرستوط کیا ہوا آپ اس کو واش کر سکتے ہیں ویسے تو ٹی وی کے جترے بھی پروگرامز ہوتے ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ ہوتے ہیں اور لیٹسٹ آپ کو انفرمیشن دیتے ہیں آپ اس کو پرمننٹ جو ہے دیکھتے رہا کریں ایوری ڈیوی 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 یہ پروژیکٹ سے ایران نے اپنے آپ کو ہندوستان کو یہ کہہ دیا کہ آپ اب یہاں پر اس پروژیکٹ میں نہیں سمیلت ہوں گے اب ہم خود اس کو دیکھ بھال کریں گے میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے دو ریزن تھے ایک ریزن تو یہ تھا کہ ہندوستان نے امریکہ کے انفلنس میں آ کر اور سعودی عربیہ کے ساتھ ریلیشن رکھ رہے ہیں کی خاطر انہوں نے ایران سے آئل کھلیتنا بند کر دیا دوسرا ریلیشن جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہندوستان کا ریلیشنشپ اسرائیل کے ساتھ بڑھتا چلا رہا ہے یہ آج ہم بات ہندوستان اور ایران کی نہیں کہا رہے ہیں آج ہم بات کر رہے ہیں کہ چائنہ کا فرسٹ ٹائم جو تو ون پریزیڈنٹ زی ونٹو ایران ان ٹونٹی سکسٹین اس وقت انہوں نے ایک پرپوزل دی تھی فور ہنڈرڈ بلین ڈالرز کی اور وہ جو پرپوزل تھی اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ چائنیس جو ہے ان کی پریزنس ہوگی بینکنگ میں ٹیلی کمیونکیشنز میں پورٹس میں ریلویز میں and dozens of other projects اس کے ایکسچینج میں چائنہ کو regularly Iranian oil next 25 years cheap rate پہ ملتا رہے گا یہ اچھا پھر چائنہ کا یہ بھی تھا کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ہاتھ جو ہے میڈل اسٹ میں بھی بڑھا ہوں آپ کو پتا ہے کہ چائنہ نے پچھلے دس سال میں کوشش کیا کہ ساؤتھ اسٹ ایشیا میں وہ اپنے ہاتھ بڑھائے انہوں نے شری لنکا میں جو ہے ہمبین ٹوٹا جو ہے پورٹ اس کو لیا اس کے بعد گوادار پاکستان میں اس کو ڈولپ کر رہے ہیں 2015 میں پہلی بار first time it happened کہ first time چائنہ نے ایک سومالیا میں جو ہے وہ فٹ ہولڈ کیا اور وہاں پر اپنی پریزنس جو ہے وہ آرمی کی پریزنس لے کے گئے اور وہ جو چائنیز فورسی جو وہاں پر ہیں وہ بلکل امریکن فورسیز کے بہت نصدیق ہیں امریکن کی فورسیز بھی وہاں بیٹھ ہوئی ہیں جب ہمیں سب چیزوں کو دیکھتے ہیں یہ ہوا تھا 2015 میں اس کا نام ہے ڈیجو بوٹی سومالیا میں جہاں پر چائنیز نے اپنا روٹ بنایا اپنا فوجیں جو ہیں وہ ایک قسم کا اڈہ بنایا اب اگر ہم دیکھیں ان سب چیزوں کو اکٹھا جھوڑیں تو ہم دیکھتے ہیں ایک طرف شری لنکا پاکستان ایران سومالیا اوپر سے چار سو بلین ڈالر اوپر سے جو وہ خرچ کر کے اپنی ریل روڈ یہ سارا پروجیکٹ لے کے ایران تک آ رہے ہیں جس کو وہ سلک روڈ کہتے ہیں ان سب کے بارے میں آج بات کریں گے اور اس کا افیکٹ کیا ہوگا انڈیا کے اوپر جب چائنہ جو ہے وہ چار سو بلین ڈالر کا پروجیکٹ لے کے ابھی اسی سال دیکھئے یہ بیس سو سولہ میں پروپوزل دی تھی لیکن اس سال ایران کی ابھی پچھلے مہینے ایران کی کیبنٹ نے اس کو اپروو کیا اور ابھی ایران کی آپ کو پتا ہے کہ ایران میں کیبنٹ کی اپرووول ہز نو بھی نہیں جب تک وہاں پر جو فورسز ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریولیوشنری فورسز جب تک وہ اس کو اپرووو نہ کریں ان کی ابھی اپرووول رہتی ہے امید ہے کہ ان کی اپرووول جو ہے بڑی جلدی آ جائے گی میں زیادہ نہ بولتا ہوا اس وقت طاہر صاحب کو اس میں لے کے آؤں گا کیونکہ بہت ضروری ہے یہ جو چائنہ کا ایران کے بیچ میں خسنا یہ کیا ایران کی مجبوری ہے کیونکہ ایران جو ہے اس وقت ٹوٹل میں سمجھتا ہوں کہ میڈل ایسٹ میں بھی اکیلہ پڑ گیا اور ویسٹن ورلڈ میں بھی اکیلہ پڑ گیا آج بھی یورپ میں کچھ ایسے کنٹریز جو یہ چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ ریلیشنشپ بنائے رکھیں ریشیا کا اس میں کیا بڑا رول ہوگا یہ بھی دیکھنے والی بات ہے ریسنٹی یہ بھی پتہ لگایا طاہر صاحب سے پوچھیں گے کہ اسرائیل نے ان کے جتنے بھی بڑے وہاں پر پروجیکٹ چل رہے ہیں نیوکلیئر ویپنز کے اوپر یا نیوکلیئر جی سٹیٹیجی کے اوپر ان سب کو انہوں نے ہیک کر کے ان کو کہیں نہ کہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کیا ایران میں یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بہت بڑا رول پلے کریں گی آنے والے دس پندرہ بیس سال کی ورلڈ پولیٹکس میں اور ایڈ دی سیم ٹائم میں آپ کو بتا دوں طاہر صاحب کو اس پہ بہت امپورٹنٹ ہے گلوبل سی او کو کل کل پریزیڈنٹ زی نے ایک چھتھی ڈالیا اور جتنے بھی وہاں پر ان کے فائننچر آئے ہوئے تھے ان سب کو انہوں نے تھانکس کیا کی آپ نے بیسٹ کنٹری چنے اپنے بزنس کے لیے چائنا کو اور انہیں گلوبل سی او کو بھی چھتھی لکھی کی بھائی ہم آپ کو اور فیسیلٹی جو ہے وہ چائنا میں دیں گے آپ انویسٹ یہاں کریے ان سب چیزوں کا جواب جو ہے شروع کرتے ہیں تاہیر صاحب کے ساتھ تاہیر صاحب thank you very much ہنجی فار coming on your own ٹی وی چینل شکریہ داکٹ صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ آتے ہیں وقت میں کالتے ہیں اور ہم برین سٹرومنگ کرتے ہیں برین برس کرتے ہیں دیکھئے داکٹ صاحب بات یہ ہے کہ پہلے میں تھوڑا سا ہند دوں گا سری لنکا سے چائنا فارغ ہو چکا ہوا ہے ہم سب کو پتا ہے سری لنکا سے چائنا almost total out ہے سومالیا میں بھائی بوریا بستر بند ہو چکا ہوا ہے حالانکہ پرانی بات نہیں تھی دوزار پنڈرہ کی بات تھی امریکنز نے بوریا بستر بند کروا دیا لیکن ابھی ان کی فوجیاں باہا پر ہیں ہاں ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے چائنیز کی افریقن ان سے اپنا مانگنے لگے ٹھیک ہے یہ اب سامنے کے فیکٹس ہیں یہ چار پائنس سال میں ہوئے ہیں بھارت کا میڈیا بہت چیخ رہا ہے even پرائم نیسٹرن ہندہ موڈی کا ہامی میڈیا کہ جی ایران نے باہر کر دیا بھارت کو ڈراب کر دیا وہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ شاید اس میں بھارت کی پولیسیوں کی کوئی نقامی ہے یا بہت بڑا نقصان ہوگا بہت نقصان تو ضرور ہوگا کچھ نہ کچھ لیکن ڈاکٹس سال بات یہ ہے کہ میں میں نے پہلے بھی کہا آج پھر بات ریپیٹ کرتا ہوں کہ بھارت اس سے نکلا ہے باہر بھارت کو ڈراب نہیں کیا ان فیکٹ وہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی کے آپس میں منگنی ہوئی ہو اور وہ وہ ٹوٹ رہی ہو تو کوئی اچھا لڑکا لڑکی کو کہہ رہتا ہے کہ بھئی تم یہ کہہ دو کہ تم تمہاری وجہ سے ٹوٹی ہے تم نہیں چاہتی تھی ٹھیک ہے تو یہ میں شاید بھارت نے اس کو موقع دیا ہے ایران کو کبھی آپ کہہ دو کہ ہم نے انویسمنٹ نہیں کی یا آپ کے ساتھ وعدے جو ہے نا وہ پورے نہیں کی پورے نہیں کی ٹھیک ہے شاید ہو سکتا ہے فیوچر میں پھر ہماری کو منگنی ہو سکے کسی اور مسئلہ پہ ٹھیک ہے یہ ایک پرویجن رکھتے ہوئے نا انڈیا نے ایک ایک لینیش رہی ہے وجہ یہ ہے کہ انڈیا اسا پوزیشن بھی نہیں ہے کہ اس ڈیل میں رہ سکتا دو تین وجوہات ہیں ایک تو بڑھتا وہ جو الائنس ہے انڈیا کا امریکنز کے ساتھ انڈو پیسیفک میں بھی ساؤ چائنہ سی میں بھی اور اس پورے ریجن میں بھی پھر جو بزنس کی شراکت داری ہے وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایران بہت ہی انپریڈکٹیبل کنٹری ہے آپ دیکھ لیجئے ذرا سا وہ بھارت نے تیل لینا بند کیا تو ساتھ ہی ایران کو کشمیر اور سی اے کی باتیں یاد آگئی اب وہ چین کے جولی میں جا کے بیٹھا ہوا ہے تو وہاں پہ جو ایک ملین سے زیادہ مسلمان کنسنٹیشن کیم میں ہیں اس کا ایران ذکر نہیں کرے گا درست اب ایک بات اور یاد رکھیے یہ کوئی نیا اقدم سے نہیں ہوا کرونا یہ دسمبر جنوری سے دنیا کے سامنے آنا شروع ہوا کرونا چائنہ کے بعد جو دوسرا ملک تھا جو شروع میں جو ایفیکٹ ہوا وہ ایران تھا اور وہ بھی ایران کا شہر کم جو ملاؤں کا گھڑ ہے جتنے آیت اللہ ہیں میں کم میں دو بار گیا ہوں جتنے آیت اللہ ہیں جتنے مذہبی ان کے انسٹیٹویشنز ہیں بڑے بڑے وہ کم میں ہیں تو وہ آیت اللہ چین کیا لینے گئے ہوئے تھے چونکہ جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ وہ جو کیابنیٹ اور گورنمنٹ ہوتی ہے وہ تو مو دکھاوے کے ہوتی ہے اصل میں تو وہ ان کی سپریم پاور ہے جو آیت اللہ خامنائی کی صورت میں ہے وہ ایک میں ڈیلیگیشن میں گیا تھا وہ سٹوری میں مسئلہ اچھا وہ بھی ڈاکٹر صاحب سٹوری سنانی ضروری ہے نائنٹی ٹو کی بات ہے وہ بھی میں نے سنایا کہ انڈر دی انفلنس آف ریولیشنری جو ان کا گارڈ ہوتا ہے جی ان کے انڈر وہ بھی ان کی سوچ ہے دیکھ دیکھئے بات یہ ہے کہ خامنائی اور ان کے اردگرد کے جتنے لوگ ہیں وہ سپریم ہیں میں نائنٹی ٹو میں ایک پاکستان کے ایک حکومتی ڈیلیگیشن کے ساتھ گیا تھا اور وہاں پہ میں جب گیا تو ہمیں پتایا گیا ہمارے ڈیلیگیشن کو کہ ملاقات ہوگی خامنائی صاحب سے بڑی بات تھی جب ہم وہاں گئے وہ تہران کا ایک کنجسٹڈ علاقہ تھا جہاں وہ رہتے تھے وہ اس لیے کنجسٹڈ علاقے میں رہتے تھے کہ وہاں پہ ان کو ڈونڈنا ان پر بمباری کر کے دکھائیں وہ بلکل لوگ یعنی لوگ ہوئی ہیومن شیلڈ ہے نا پورے کے پورے وہ ایک بڑا سا گھر تھا آس پاس گھری گھر تھے مجھے وہ نقشہ یاد آ رہا ہے ہم ملنے گئے میرے وہ کوٹ تک کتار لیا گیا چونکہ اس میں بٹن تھے کوئی میٹر کے کہ شاید اس میں بم نہ ہو ٹھیک ہے ہمارے صاحب کے پاکستان ہی کچھ منسٹرز بھی تھے خیر وہ سید اس نائنٹی ٹو کے دورے میں ایک جو ہمارے پاکستان کے اوفیشل ڈیلیگیشن کے جو لوگ تھے انوازشیف کے ساتھ ڈیلیگیشن کیا تھا وہ اس ڈیلیگیشن کو جو ہمیں ملا گائیڈ ملا مجھے نام آج تک یاد ہے نائنٹی ٹو کی بات ہے سید قلب حسین رزوی ان کا نام تھا وہ سری نگر سے تھے بہت عمدہ فارسی بولتے تھے بہت ہی شینی لہجے کے آدمی تھے لیکن دوسرے دن مجھے پتا چلا کہ وہ پاکستان کے نیریٹیو کی کانفرنس کشمیر کانفرنس کروا رہے تھے ایران میں جب بڑے اچھا تعلقات تھے انڈیا کے ساتھ تب بھی نائنٹی ٹو کی میں بات بول رہا ہوں کانگریس کی شہد گورنمنٹ تھی لیکن انہوں نے کانفرنس کرائی ہوتل لالی تہران میں جو انٹر کانٹیننٹل پہلے ہوتل ہوتا تھا وہ اب اس کا ہوتل لالی نام ہے اس میں کانفرنس کرائی انڈیا کے خلاف پاکستانی کشمیر نیریٹیو یہ تو نائنٹی ٹو کی بات ہے ٹھیک ہے اب انڈیا ٹھیک ہے ان کے ساتھ وہ الائنس بنا رہا تھا اپنی سٹیٹیجک ضرورتوں کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے آئل بھی ہے نہیں آئل کے ساتھ ساتھ وہ جو سنٹل ایشیا تھا کہ انڈیا کا پہنچنے کا ایزی راؤٹ تھا وہ بھی تھا دوسرا زہدان کی جو بات ہے زہدان جو ایران کا بلوچستان ہے وہ اس کا حصہ ہے جو بالکل پاکستان کے بارڈر پہ ہے میں تین بار زہدان گیا ہوں یہاں سے چمن سے کوئٹہ سے بارڈر کر آس کر کے او زمانے میں کوئی اتنے برے حالات نہیں ہوتے تھے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں یہ ارلی نائنٹیز میڈ نائنٹیز کے بہت زیادہ سرجنس نہیں ہوتی تھی تو تین بار میں نے بارڈر کر آس کر کے میں وہاں گیا ہوں زہدان میں تو وہ زہد ان کا یہ تھا زہدان تک ٹریک جائے گا زہدان پاکستان کے بارڈر پہ ہے یعنی گوارڈر زیادہ دور نہیں ہے بلوچستان چونکہ آدھا بلوچستان ایران میں ہے آدھا بلوچستان پاکستان میں ہے جیسے آدھا مطادے سے زیادہ پنجاب پاکستان میں ہے جیوگرافیکلی اور ایک بڑا حصہ بھارت میں میں ہے اسی طرح پنجاب جس طرح ڈیوائیڈ دو کنٹریز بلوچستان ڈیوائیڈ ہے ایران یعنی کشمیر بھی ڈیوائیڈ ہے تو یہ جو ساری صورتحال ہے تو ایران بلکل پیڈکٹیبل کنٹری نہیں تھا اچھا بھارت کی ایک مجبوری ہے بھارت ایک دیموکریٹک سوسائیٹی ہے ان کا سٹرکچر جو ہے ایران ایک ٹوٹلائٹیرین سٹیٹ ہے یہ شادی زیادہ عرصہ چلی نہیں سکتی تھی چونکہ ایران کا تو موڈ ہی ایک دم سے چینج ہو جانا ہے وہ تو ایک ٹوٹلائٹیرین اسلامیس رجیم ہے وہ تو زیادہ سی بات پہ سی اے پہ بول پڑے اچھا بھارت تو ان کے ہاں نہیں بولتا کہ آپ کیوں سنیوں کو کتنی مار پڑتی ہے چونکہ بھارت میں ایک شرم حیات دوستی کا ایک لحاظ ہوتا ہے چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو ایک ہماری سب کانٹیننٹ کی ویلیوز ہوتی ہیں ایران شاند میں ایسے کوئی چکر نہیں ہے وہ اپنیلی بڑے وشینی ہوگے بڑی وہ کہیں کہ ہم تو بڑی فارسی کلچر کی ہیں آپس کی بات ہے جو ایران کی یہ جو رجیم ہے یہ فارسی کلچر کی نہیں ہے یہ سب عربی بولنے والے یہ عرب نجیاد ایرانی ہیں ایرانی جو بچارے اصل ہیں وہ تو ان سے تنگی اس لیے ہیں کہ عربوں نے ہم پہ قبضہ کیا ہوا ہے یہ ایک الگ بیس ہے برحال بھارت کا کسی طور بھی یہ جو تھا نا شادی کا معاملہ یا ایلائنز کا معاملہ چلنا ہی نہیں تھا وہ تو ہوگی بات جو ہندوستان کا چھا بار ریلوی پروجیکٹ کی بات تھی اب جو بات ہے جو بہت ہی سیریس بات ہے وہ ہے کہ چار سو بلین ڈالر کا جو اگلے پچیس سال میں ایران اور چائنہ کے بیچ میں سمجھوتا دیکھئے اپنے جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے درشک ہیں میں بتا دوں کہ تین پرانی کلچرز ہیں چائنہ ایران اینڈ ہندوستان they are the oldest cultures in that area جب oldest cultures میں کوئی آپس میں میل ملاب ہوتا ہے تو اس میں سے کچھ نہ کچھ پاسٹ کو بھی لینا پڑتا ہے لیکن some or the other یہ جو شادی ہوئی ہے اگلے پچیس سال جو انہوں نے کہا کہ رہے گی رہے گی نہیں رہے گی who knows لیکن یہ جو پچیس سال کی شادی کا پرستاو انہوں نے بیس سو سولہ میں دیا تھا جس میں انہوں نے بہت زیادہ قبضہ کرنے کی بات کیا وہ ٹیلی کمیونکیشن بھی ہوگا پورٹس بھی ہوں گی ریلویز بھی ہوگا بینکنگ مہران ہو بینکنگ میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم پارٹیسپیٹ کریں گے آپ کے بینکنگ کو یہ جو سلسلہ ہے اس وقت یہ کیا زی صاحب اگر یہاں پر پہنچ جاتے ہیں پاکستان ساتھ مل جاتا ہے ملا ہوا ہے پاکستان تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ساتھ ملا ہوا ہے اور اوپر سے وہ سلک روڈ کی بات کر رہے ہیں جو کہ انہوں نے بنا بھی لی ہوئی ہے کافی یہ کیا افیکٹ کرے گا آنے والے ٹائم کی اوپر اور اس کا افیکٹ جو ہے وہ وائلڈ پولیٹکس کے اوپر اور ہندوستان کی پولیٹکس کے اوپر کیا پڑھنے والا ہے یہ امپورٹن چیز ہے دارت صاحب بہت صریح باتیں ہیں پہلی تو میں یہ بات کروں گا بلا شبہ تین پرانی سویلائیزیشنز ہیں چین نے اپنی سویلائیزیشن کی خود بربادی کردی کیمنس پارٹی کو اوپر بٹھا کے ایران نے اپنی سویلائیزیشن کی بربادی کردی یہ اسلامیسٹوں کو اوپر بٹھا کے ٹھیک ہے نہیں جی مطبق یہ اسلامیسٹ ہے ریبویشنری بھی ہے ڈراما ہے یہ اسلامیسٹ سیدھی سیدھی بات ہے اچھا یہ اب بھارت ہی رہ گیا جو ایکچولی اولڈر سیویلائزیشن ہے جو اپنے آپ کو ریٹین کر رہا ہے بلکہ ریوائیول آف سیویلائزیشن کی بات مودی صاحب کی گورنمنٹ میں زیادہ ہو رہی ہے اولڈ کلچہ تو وہ یعنی سیویلائزیشن تو اب ایک ہی رہا گی باقی دونوں سیویلائزیشن تو وہ کرپٹ ہو چکی ہیں اب وہ انہی کا آپس میں پیار مجبوری جو سے کہتے ہیں نا marriage of inconvenience وہ اس لیے ہوگی دونوں totalitarian states ہیں چین میں بھی اور ایران میں بھی اب ان کا مہدہ دیکھیں کیا ہے پچیس سال میں چار سو بلین ڈالر کی چینی انویسمنٹ ہوگی یعنی سولہ بلین ڈالر رفلی سال کے ہو جس کا بہت سارا جو ہوگا نا پیسہ وہ تیل ایران سے لیا جائے گا چین لے لے گا یعنی وہ ایران کا تیل اس کے پیسے یعنی ایران کا ہی پیسے ہوں گے انہی کی جوتی ان کے سار پر ہوگی فارمولہ یہ ہے چین کی نقامی جو ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جوتی آپ کے ساری ماریں گے یہ کام زیادہ عرصہ چلنی پڑتا طاعت صاحب ایک منہ میں یہاں پر ضرور بتانا چاہتا ہوں اپنے درچکوں کو کہ ٹین ملین بیرلز اے ڈے چائنہ آئل کنزوم کرتا ہے ٹین ملین بیرلز اے ڈے اف کورس اور بڑی انڈرسٹری اور بڑی اکانومی سب سے زیادہ دنیا میں کنزومیشن اس وقت تو چائنہ میں ہے نا اچھا چائنہ اب دیکھیں اس میں بڑے ری پرکرشنز ہیں چائنہ ایران سے پہلے بھی تیل لے رہا تھا لیکن بہت زیادہ تیل وہ رشیا سے بھی اور میڈلیز سے بھی لے رہا تھا اب یہ کاروباری مفادات ہوتی ہیں اب رشیا کو بھی یہ کو بات بہت پسند نہیں آئے گی چونکہ ان کا ریوینیو کٹ ہوگا میڈلیز کو بھی بہت پسند نہیں آئے گی وہ کہیں گے کہ بھائی یہ کیا چکر ہے کہ ہمارا ریوینیو کٹ ہو رہا ہے تو ہم ہم ایران کو پہلے ہی پسند نہیں کرتے میڈلیز کو نہیں پسند کرتا تو یہ چین مطلب ہمارے اوپر ایک اور تھوڑا سب فینینشل سٹرینڈ ڈال رہا ہے وہ بھی پسند نہیں کریں گے رشیا ٹھیک ہے رشیا ایران کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں چین کے ساتھ بھی برے تعلقات نہیں ہیں میں یہ نہیں کہتا اچھے تعلقات ہیں لیکن ان کو بھی یہ بات آئیڈیا تو بہت پسند نہیں آئے گا ان کا ریوینیو کٹ ہو رہا ہے اب بھارت پہ جو امپیکٹ باتا ہے جو آپ کا بنیادی مسئلہ ہے بھارت ایران سے تیل لیتا تھا مفت تو نہیں ملتا تھا تھوڑا سستہ مل جاتا تھا اب وہ جو تھوڑا سستہ ہے اس سے جو بچت ان کو ہوتی تھی فرض کیجئے آپ کہہ لیجئے پانچ روپے بیرل میں ایسے ہی ایک رف فگر بتا رہا ہوں سے جو بچت ہوتی تھی وہ کوئی اگر کوئی چند سو کرو روپے کی سال کی بچت ہوتی ہوگی تو وہ نقصان جو تھا اگر ایران کے ساتھ وہ رہتے میڈل ایس سے جو اب سینکڑوں بلینز کی جو انویسمنٹ بھارت کی طرف آ رہی ہے وہ ختم ہوتی اسرائیل کے ساتھ جو بہت بڑا بزنس اور ملٹری جو ریلیشنشپ من رہا ہے وہاں پہ نقصان ہوتا امریکہ کے ساتھ جس لیول پہ اب بھارت کا الائنس پان رہا ہے اس لیول پہ کبھی بھی نہیں رہا یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی ہے نہیں دیکھئے اچھا اب یا تو بھارت اس نقصان کی طرف جاتا اور وہ جو تھوڑا سا فائدہ ایران سے مل سکتا تھا اس کی طرف جاتا اب یہ بات بھارت کے لوگوں کو اپوزیشن پارٹیوں کو جو وہ ویرود کر رہے ہیں اور میڈیا کو سمجھ نہیں کہ زور تھا کہ بھئی پھر اس نفع نقصان میں پلڑا کہاں بھاری تھا طریقہ صاحب آپ نے پلڑی کی بات کی میں لیٹسٹ خبر آپ کو خیرد آپ کے پاس زیادہ لیٹسٹ ہوتی ہے میرے سے لیکن لیٹسٹ خبر یہ ہے ہندوستان نے آج ہی ناؤنس کیا ہے کہ ہم اپنا آئل ریزر یونائٹیڈ سٹیٹس میں بنائیں گے بلکل صاحب آپ امیجن کریے کہاں تک لیشنشیپ پہنچ گیا کہ ہم اپنا آئل ریزر یو ایس میں بنانے جا رہے ہیں بہت بڑی آپ یہ آج کی خبر ہے یہ سمجھے اب پرابلم یہ ہے کہ نومبر میں کہیں ٹرمپ صاحب ہار گئے تو پھر پرابلم کریئٹ ہو سکتی ہے اگر ٹرمپ صاحب ہار بھی گئے تو میں آج آپ کو دعوے سے کہتا ہوں جو امریکن ایڈمیسٹریشن ہے جو دیپ سٹیٹ ہے وہ مکمل طور پر چین سے تنگ آ چکی ہے ایف آئے ایف بی آئے کے ڈائریکٹر نے اور بڑے بڑے بیروکریٹ جو سیکیورٹی کی نوکریوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پینٹیگن ان سب نے وہ سب ہر روز کہہ رہے ہیں کہ enough is enough with China ٹرمپ صاحب جیتے ہیں یا نہیں جیتے ہیں انہوں نے وہی رہنا ہے اصل گورنمنٹ وہی ہوتی ہے میں آج کل بار بار جان بولٹن کی کتاب کا ذکر کر رہا ہوں کہ وہ جو ہے the room جس میں بیٹھ کے میں نے سارا کچھ دیکھا where it happened وہ جو ان کی کتاب ہے بہت سارے وہ ان کے political gambits ہیں لیکن international securities کے معاملے میں جون کی باتیں ہیں وہ واقعی relevant ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب کو نہیں پتا اور واقعی نہیں پتا ٹرمپ صاحب تو front face ہے نا ٹرمپ صاحب ویسے بھی politics میں بہت کوئی deep تو ہے نہیں تو مجھے وہ کتاب پڑھ کے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اصل میں deep state ہی matter کرتی ہے امریکہ میں ٹھیک ہے امریکہ کی deep state پاکستان کی deep state سے یا چین کی deep state سے بہت مختلف ہے چونکہ امریکہ کی deep state ہو انڈیا کی deep state ہو وہ آپس میں ملتے جلتے ہیں چونکہ اس میں ایک democratic elements ہوتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اب بھارت کے لیے کوئی choice رہی تھی کہ یا تو وہ ایران کے ساتھ بیٹھ کے regional قسم کی باتیں کرتا یا پھر اس سے اٹھ کے اوپر international level پہ بڑے stage پہ آ کے بات کرتا تو بھارت کو نقصان ضرور ہوگا اس طرف سے لیکن وہ نقصان بہت کم ہے جتنا بڑا فائدہ اب بھارت کے ساتھ نتھی ہو چکا ہوا ہے طریق صاحب یہ بات تو کلیر ہو گئی کہ ہندوستان کی مجبوری نہیں تھی ہندوستان کی سوچ تھی کہ وہ ایران سے اگر الگ بھی ہو جاتا ہے تو اس کو باقی کے جو western countries ہیں ان کے ساتھ اور جہاں سے investment آنی ہے Arab world سے وہ ان کے ساتھ رہے گا اور سب سے important میں نے سمجھتا ہوں اسرائیل اب جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو nuclear program ہے ایران کا اس میں چائنہ کتنی help کرے گا کیا اس میں چائنہ participate کرے گا یا نہیں کرے گا جو latest reports آ رہی ہیں اسرائیل سے کہ انہوں نے already ان کے جتنے بھی وہاں پر main chambers ہیں ان کو hacker لیا ہوا ہے ان کو وہاں پر کام جو hack کرنے میں بڑی مشکلاتیں آ رہی ہیں اب اس کا effect ہم اس کی طرف لے کے چلیں کہ world کے اوپر اگر چائنہ جو ہے وہ ایران کی help کرتا ہے یورپ کے اوپر اس کا effect اور آنے والے time کے اوپر world peace کے اوپر اس کا effect دیکھئے چین نے ایران کی infect help نہیں کرنی وہ تو اپنے فائدے کے چکر میں ہے یہ بہت اہم نکھتا ہے کیونکہ یہاں پر میں discuss کروں گا اب ایران چین نے یہ اپنی طرف سے اپنے فائدے کو دیکھتے ہوئے یہ کام تو کیا ہے وہ بڑے عرصے سے چاہ رہا تھا یہ کام لیکن اس کا retaliation western world سے یورپین union سے اور بڑے گا دیکھئے چین نے جو کچھ بنانا ہے جو تیل آنا ہے انڈسٹری چلنی ہے وہ بنا کے کس کو بیجنا ہے ایران کو بیجنا ہے ٹھیک ہے ایران تو چھوٹی منڈی ہے ستر ملین لوگوں کا ملک ہے ٹھیک ہے اور ان کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے چلیں کچھ پیسہ آ بھی جائے گا پیسے کی ریل پر شروع ہو جائے گا ستر ملین میں کتنا ہواوئی فون بھگ جائے گا مارکیٹ تو پھر بھارت ہے مارکیٹ تو یورپ ہے امریکہ ہے کینیڈا ہے consumer societies in Australia ان سب سے تو اب چین کے تعلقات almost ختم ہوتے جا رہے ہیں جو مجبوریاں ہیں ہماری ویسٹن ورلڈ کی ان مجبوری کی وجہ سے یہ ان سے کچھ چیزیں لیتے رہیں گے لیکن آہستہ اب ہواوئی کی تو ان کو کوئی مجبوری نہیں ہوگی مطلب سیل فون کی تو کوئی مجبوری نہ امریکہ کو ہے نہ کینیڈا کو ہمارے اپنے آئی فونز ہیں اگر ہمیں ضرورت ہوگی تو سیمسنگ لے لیں گے ٹھیک ہے ہمیں ہواوئی کی ہے جس کو ہم ورلڈ ویب بولتے ہیں ووڈ یہ تو امریکن نہیں ہے ٹھیک ہے یہ تو پینٹاکون کی اجاد ہے کتنا بھئی کتنا کہ کر لیں گے آپ ٹھیک ہے تو یہ اور انوائی کر رہے ہیں چائنیز ٹھیک ہے وہ ان کو یورپین یونین ورلڈ ویسٹن ورلڈ کہیں گے چائنیز کو بھی آپ غلط کر رہے ہو ایران کے ساتھ جا رہے ہو چونکہ سر یورپین یونین بھی چینج ہوئی وہ بھی ایران کے ساتھ خوش نہیں ہے اور اس الائنس کے بعد وہ اور خوش نہیں ہوں گے لیکن اب ایران کی بھی مجبوری اپنا ہم جو پاؤں ہے ایران کے جوتے میں بھی ڈالتے ہیں ایران نے ساری صورتی عالم میں کہا جائے جب کوئی بھی اس کو بیانے کے لیے تیار نہیں ہے پر ایران تو جو ہے وہ اکیلہ پڑ چکا ہوا ہے امریکہ کی وجہ سے امریکہ نے کہا جو بھی کمپنییں ایران کے تھا ڈیل کریں گی ہم ان کے ساتھ ڈیل نہیں کریں گے اور ان کو ہمارا گصہ دیکھنا پہ سینچنز لنگیں گی وہی سب کمپنی لیکن وہی میں ڈاکٹر سب کہہ رہا ہوں کہ ایران کی اکانومی تو پھر لگی نہیں دیوار کے ساتھ وہ تو آگے لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے نہیں وہ چل رہی تھی بہت کام یہ اوباما کے زمانے میں بڑی مناسب طریقے سے وہ چلنے لگے تھے ٹریٹی میں آ گئے تھے سادت ٹرمپ نے بھی ٹریٹی کچھ سال پہلے آفیشلی ختم کیا پہلے تو بول نہیں رہے تھے یہ سال پہلے جب ختم کیا ہے تو وہ اس کے بعد ان کا یہ حال ہوا ہے تو اب ان کی مجبوری ایرانیوں کی یہ ہے کہ بھئی ہم تو کوئے کی وہ مڈھیر پر بیٹھے ہی ہوئے ہیں نیچے گرنے ہی والے ہیں ٹھیک ہے ہمیں کوئی تھوڑا سا کوئی رسی مل جائے تاکہ ہم نہ گریں وہ اپنے شکر میں ہیں یہاں پہ ٹاوٹسا پاکستان کا اپنے شکر کیا تھا وہ بڑا امپورٹن فیکٹ ہے ٹھیک ہے اب پاکستان کی مجبوری ایران سے بھی جاتا ہے پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان ایران کے ساتھ تین چار وجوہات کی بنا پر جا نہیں سکتا اپنیلی میں لگتا ہے جا سکتا ہے لیکن جا نہیں سکتا ایک تو شیعہ سنی فیکٹر ہے ٹھیک ہے شیعہ پاکستان میں بھی ہیں لیکن سنی زیادہ ہیں سنی سیمیٹی پرسنٹ آلموس ایک تو یہ فیکٹر ہے وہاں پہ دوسرا بڑا فیکٹر ہے کہ پاکستان کیا جو ریلائنس یا جو ڈیپینڈنسی رہی ہے عرب ورلڈ پر for a long long time وہ ختم نہیں ہوئی ابھی تک وہ پاکستان ایران کے ساتھ کس طرح زیادہ بیٹھ سکتا ہے پاکستان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے چونکہ ابھی بھی ان کی اتنی بڑی لیبر فورس بیٹھی ہوئی ہے عرب دنیا میں پاکستان کو وہاں سے جو فائدہ ہوگا جو ایران سے پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا پاکستان کو چین سے بھی کوئی اور فائدہ نہیں ہونے والا جو ہو رہا مارا موٹا پجابی میں جسے کہتے ہیں اس سے زیادہ نہیں کچھ ملنے والا اور پاکستان آج بھی میں دو اسے کہتا ہوں آج بھی پاکستان چاہتا ہے کہ امریکہ ہمیں اپنی جھولی میں بٹھا لے عرب ورلڈ کے ہی ہم پاس رہنا چاہتے ہیں انہوں نے یہ چین کا یہ جو ہے نا سارے کا سارا ڈراما دیکھ لیا ہوا ہے جو ایران کی مجبوری ہے نا وہی پاکستان کی مجبوری ہے وہ جائیں کہاں کہاں جائیں وہ اب وہ مسئیبت یہ ہے ویسٹرن ورلڈ یہ کہتی ہے کہ اب ہم آپ پہ پاکستان کو یہ کہتے ہیں اب ہم آپ پہ ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں ویسٹرن ورلڈ کے جو ہمیں پتہ چلا ہے بیکڈوڈ ڈپلومیسی میں پاکستان کو فور ڈا پاس ایڈلیس ڈو یئرز میسیجز ہیں کہ آپ بھارت کے ساتھ سنسیور ہو جاؤ بھارت کو پریکٹیکل انشورنس دے دو کہ ہم آپ کے ساتھ پروکسی ٹیررزم نہیں کریں گے پاکستان کہتا ہے کہ ہم پہلے بھی تو پروکسی ٹیررزم کر کے آپ کے ساتھ چل رہے تھے ویسٹرن ورلڈ کو کہتا ہے عرب ورلڈ کو کہتا ہے ہمیں اب بھی چلنے دیں چونکہ وہ ہمارے سروائیول کا مسئلہ ہے ہم نے اپنی فوج کا جو یہ جو بجٹ ہے وہ بھارت کے ساتھ ہی تو رکھا ہوا ہے وہ ویسٹرن ورلڈ کہتی ہے کہ اکل کے ناخل ہوش کے ناخل لو اس مائنڈسیٹ سے اس آئیڈیالوجی سے بھار آؤ تمہیں بھارت سے اتنا فائدہ ہو سکتا ہے تمہیں دنیا کے کسی ملک سے اتنا فائدہ نہیں ہوگا تمہیں دو سو بلین ڈالر سال کی ٹوریزم بزنس اگر تم یہ اپنی حرکنیں چھوڑ دو اگر تم یہ دعوت ابراہیم یہ حافظ سعید اور یہ لکھوی اس طرح کے لوگوں کو یہ جو تم سنبھالتے پھر رہے ہو اس سے تمہیں جو نقصان ہو رہا ہے ڈالر سال یہ جو مائنڈ سیٹ ہوتی ہے ریاستوں کے خر دماغی ہیں جس سے کہتے ہیں ہم پنجابی میں پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ آرمی کے بڑھے وہ جو ہے نا اس کالے پتھر کو کوئی ہلا نہیں رہا میں نے ایک دفعہ ایک میرے ظاہر ہے میری ڈالر سال مومر فیفٹی ایٹ ڈیئرز ہو کی ہے ایک آرمی میں ایک میج جرنل شاہ نبی بھی ہو وہ میرے کلاس ویل ہو رہے ایک دفعہ میری وہ امریکہ آئے ہوئے تھے دو تی میری ان سے بات ہوئی امریکہ میں نے دیکھا جان دیو ایک کنی چکران جسی پہ ہے کہنے لگا ایک بات یاد رکھو میری ڈالر سال بڑی اچھی بات کی اس سے اس نے کہا دیکھو میں نے تیس سال اس آرمی میں گزارے ہیں میں میجر سے لے کے میجر جرنل تک پہنچا ہوں ٹھیک ہے جو تم باتیں کر رہے ہو میں سمجھتا ہوں کہ تم ٹھیک کر رہے ہو لیکن مسئیبت میری یہ ہے کہ میں کیوں ریولٹ کروں اس انسٹیٹویشن کے خلاف یا کچھ اور لوگ کہتا ہے میری جیسی سوچ رکھ رہے ہیں میں نے بہت سارے اورہ ہیں اسی بڑے بڑے ہم اپنی جسے آخرت کہتے ہیں کیوں خراب کریں ہم کوئی ایسی سٹوپڈ بات کیوں کریں جو انہیں تیس بتیس سال ساکھ بنائی ہے ہم چھپ رہتے ہیں اپنے پلوٹوں کے چکر میں ہوتے ہیں اپنے بچوں کو باہر پڑھانے کے چکروں میں ہوتے ہیں اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ہم تو دو سال بار ریٹائر ہونے والے ہیں تو اب آگے ریٹائرمنٹ کے بعد کون سا میکمہ ہمیں ملنا یعنی کہ ایک جو سائی کی ہے نا بیوروکریسی کی اور جو جو کرپشن کا ایک حصہ ہے وہ انڈیا میں بھی اور پاکستان میں بھی یہ جو کرپشن کا حصہ ہے دوسرہ بڑا فرق ہے دونوں خلقوں میں یہ آپ کو بتا دوں دیکھئے آپ نے بات کی ایک ایک سیکشن کی پاکستان ہندوستان میں تقریباً ہر جگہ پہ کرپشن ہے اسی لئے دیکھئے مجھے پتا مجھے پتا آپ کئی بار بڑے ان کے دھنگ سے بات کرتے ہیں لیکن میں آپ سے آج وہاں پر انویسٹمنٹ سب سے زیادہ انڈیا میں آ سکتی ہے اگر انڈیا کا یہ پارٹ جو ہے کرپشن کا اور بیوروکریٹر کے جو سٹرکچر ہے وہ جو ریکٹیپے سم وہ اگر ٹھیک ہو جائے لوگ جو ہیں ہندوستان میں جیسے چینہ میں گئے تھے وہاں جائیں گے وہ چھے سال میں ابھی تک جو پریزنٹ گورنمنٹ اس کو دور نہیں کر سکی اس کو دور کرنا بہت ضروری ہے اور اس سے ہم پھر ٹاپکی سے لگ ہو گئے اس کا افیکٹ دیکھئے چینہ کا انفلنس میڈل ایسٹ میں ریشیا کا انفلنس آلیڈی امریکہ نے اپنا انفلنس جو ہے وہاں سے ختم کر دیا اب وہاں پہ انفلنس جو ہے وہ اس وقت ریشیا گیا اب ترکی بھی ہاتھ پاں مار رہا ہے جی لیکن یہ جو سیچویشن کریئیٹ ہو رہی ہے اس کا جو خطرہ ہے وہ کتنا بڑا ہے یہ دیکھنے والی بات ہے دار سب دیکھئے خطرہ جو ہے نا یہ خطرہ تو انیویٹیبل تھا یہ تو ہونہ ہی تھا میں آپ کے اس کی میں وضاحت یوں کرتا ہوں کہ چائنہ کو جتنا امریکنز نے یورپین یونین نے چھوٹ دی چائنہ ایک اکنومک مائٹ بن گیا اب چائنہ کے امبیشن جو ہیں کیمنوس پارٹی اف چائنہ کے امبیشن تو ہیں وہ تو ہے کہ اب ملٹری مائٹ بھی بننا ہے ملٹری مائٹ وہ امریکہ تو بہت دور کی بات ہے دار سب کوئی ابھی تک چائنہ کی جو ملٹری مائٹ ہے نا امریکہ ابھی ہنڈرڈ ہے اتنا بڑا فرق ہے نہیں وہ تو میں مانتا اچھا وہ چائنہ تو ابھی تک رشیہ کے ملٹری مائٹ کے آگے نہیں کھڑا ہو سکتا چونکہ پہلے تو دنیا وہ سمان بیچے نا ان کو یہ جو نہیں نہیں ٹکنالوجی ہوتی ہے چونکہ وہ تو دنیا امریکہ وہ پرڈکٹوں آنے دیں پیسہ لے گیا چین لیکن یہ سمان نہیں بیچا جس سے بچت ہو گئی جس سے کیونکہ چائنہ ایکسپرٹ نکل مارنے میں وہ تو دنیا میں کوئی بھی نکل مار سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ بڑی سنسٹیف ٹکنالوجی ہے امریکنز کے پاس اور کچھ ریشنز کے پاس ہے ان کا سروائیول یہ ہے کہ وہ اپنی ٹکنالوجی کو جتنا بھی محفوظ رکھ سکے اب یہ دیکھیں یہ لڑائی سامنے میں نے کئی دفعہ بار کی اب یہ بموں کی لڑائی بہت مشکل ہے چونکہ یہ ہو گئی تو ختم ہے دنیا ٹھیک ہے اب یہ لڑائی اکنومک سائبر انٹرنیٹ یہ یہ لڑائیاں ہیں دیکھیں چین کے ہوش انڈیا نے ایک دفعہ گوا دیئے ففٹی نائن ایپس بند کر کے ٹھیک ہے ان کو کہا چھٹی ہوش ٹھکانے آگئے اگر انڈیا کو چار بم بھی مارتا تو انہوں نے چار مار دینے تھے ٹھیک ہے اب یہ اس سارے کھیل تماشی میں خطرہ جو تھا اب ایمبیشن کیمنیس پارٹی کا تو رکنا نہیں تھا نہ رک رہا ہے وہ تو آگے آگے جا رہے ہیں اب پاکستان اور ایران دیوار سے لگے ملک ہیں ایران تو خوش تھا جب تک یورپین یونین کچھ ان کو اکاموڈیٹ کر رہی تھی اوباما ان کو لے آئے تھے اپنی ٹویٹی میں اور انڈیا کے ساتھ بھی تلق آئے تو خوش تائر خیال تھا کہ دیرے 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 شاید ہم اپنی ملائیت بھی برقرار رکھیں گے اپنے لوگوں کو بھی ماریں گے اور ہم دنیا میں بڑے سر حروبی ہو جائیں چین کبھی ہی خیال تک ہم ماریں گے اپنے لوگوں کو مسلمان بھی کنسٹیشن کیم میں جو ہیومن رائٹس کی بات کرے وہ بھی کنسٹیشن کیم میں ہونگ کانگ بھی اور دنیا ہمیں بھلے 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 بھی کہے اب وہ صورتحال ختم ہو رہی ہے اب یہ جو دیوار سے لگا ہوا بہرحال ملک نہیں ہے اس کے پاس اکنامک مائٹ ہے لیکن میں آپ کو دعوی سے کہتا ہوں وہ بھی دیوار سے لگ جائے گا اب اور دیکھئے یہاں پر ایک اور بات ہے پچیس سال کی یہ بات ہے میں آج پر ایڈکشن کرتا ہوں پچیس سال میرے لگے تو چین کا اس وقت سٹرکچر ہے یہ رہتا ہے لوگ کہتے ہیں یہ رہی رہا ہے نا اب اس کو کیا ہوگا میرے یہ آرگومنٹ ہے کہ چین پر اب پابندیاں اور اب شکنجہ سخت ہونا شروع ہوا ہے اب اور میری یہ آرگومنٹ ہے کہ ایران کے بیچ لوگ اندر سے بہت دکھی ہیں وہ ریولڈ کرنے کے لیے تیار ہیں انہوں نے پیچھے ریولڈ کیے بھی سینکڑوں آدمی مارے گئے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اسی طریقے سے اکنومک ڈاؤنفل ہوتا رہا تو آنے والے ٹائم کے اوپر ہو سکتا سارا ایران جیسے شاہ کے رجیم میں سڑکوں پر آ گیا تھا سارا رجیم سارے لوگ اب بھی سڑکوں پر آ سکتے ہیں وہ ایک بر دیکھ چکے ہیں وہ چہرے لوگ ابھی بھی آئے تھے پھر ان کو مار دیتے ہیں لیکن بہت بڑے جب لوگ آتے ہیں بہت بڑے ملینز ان ملینز تب مشکل ہو جاتا ہے وہی جیسے جیسے شاہ کے رجیم میں آئے چین کا تو ابھی میں نے ریسنٹ تیس آپ کو بتایا کہ اتنی بدماشی کے ساتھ اب وہ بھارت کے سر پہ چڑھا اور کس طرح یہ ریٹریف کیا ہے ٹھیک ہے اگر چین پہ جب امریکنز کا یورپین یونین کا پریکٹیکل دباؤ بڑے گا اور جب یہ تجارت بند ہو جائے گی وقت کے ساتھ جب ان کی ڈیپینڈنسی ابھی تو وہ کریں گے کچھ ارسا لیکن یہ بات اب تیہ ہے کہ ویسٹن ورلڈ نے تیہ کر لیا انڈیا نے بھی تیہ کر لی کہ ہم نے اپنی ڈیپینڈنسی چائنہ سے ختم کر لی تو چائنہ پھر یہ چار سو بلین ڈالر ہے اور یہ جو ادر ادر کے پیسے وہ اپنی طرف سے انویسٹ کرتا ہے وہ دیتا ویتا کسی کو نہیں ہے تو وہ پھر اس کے پاس پائپ لائن رہے گی تو وہ کرے گا آگے کام پھر وہ وہی کہہ رہے گا کہ تیریٹوریل کلیم جو انہوں نے سری لنکا پہ لگایا تھا وہ تو سری لنکا کو امریکنز نے اور بھارت دونوں نے بچا لیا اب آپ دیکھ لیجئے نیپال میں اب آج ہی نیپال کے پرائم منیسٹر نے کہا ہے میری جگہ کون آئے گا چین کتلا کو اس کو بچا پائے گا یہ پر ایک بات تو میں تھوڑا سا آپ سے دیسگری کر دوں جی ویسٹن ورڈ کی جو دیپینڈنسی ہے چھوٹے مال کی چین جو کے کنزیومر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے آپ نے ویسٹن ورلڈ کو زندہ رکھنا ہے کنزیومر کے سر پر اب یہاں پر اگر وہ اپنا مال بنانا شروع کریں گے اگر 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 یہ کہتا ہوں کہ ہندوستان اگر اپنے طریقے ٹھیک کر لے تو یہ پیسہ وہاں پر انویسٹ ہو سکتا ہے آپ دیکھنا اگلے پانچ سال میں ویٹنام will be the economic power کیونکہ وہاں پر انہوں نے اتنی سہولتیں دے دی ہوئی ہیں کہ پیسہ وہاں انویسٹ ہو رہا انڈونیشیا جو مسلم کنٹری سب سے شروع سہی ہے منگلہ دیش میں میں دو بار گیا ہوں میں نے تو وہاں کے زون دیکھے ہوئے ہیں لیکن یہ یہ جب چیزیں ہیں ان سب کو دیکھتے ہوئے ویسٹرن ورلڈ کی جو ڈیپینڈنسی ہے وہ تب ہی دور ہو سکتی ہے جب ان کو چیپ لیبر ملے جب بھارت میں ان کو اوپن منڈی بھی ملے بھارت تو بھارت تو کہہ رہا لیکن سٹرکچر انفرسٹرکچر تو چینج کرنا پڑے گا جو موڈی صاحب نے گجرات کی چیپ منسٹر کے طور پر کیا تھا وہ کام ان کو اب نیشنل لیول پر کرنا ہوگا دیکھئے وہ بیورکریسی رستے میں آپ نہیں سمجھتے کہ چھ سال میں ان کو کر دینا چاہیے تھا چھ سال میں کر دینا چاہیے تھا یہ تو بات پکی ہے پکی آنا تو اسی طریقے سے میں کہتا ہوں کہ ابھی بھی ٹائم ہے ابھی ٹائم تو ہے اس کی طرف دھیان دیں دوسرا دھیان چھوڑ کر جو وہ اس کی طرف دھیان دیں تو میرا خیال ہے کہ اور دنیا کو فائدہ ہوگا دنیا چین کے چنگل سے باہر آئے گی اور چین کی اچھا اس میں سب سے بڑا فائدہ عام چینی کو عام چینی جو ہے وہ تو دیکھ رہا ہے آسمان کی طرف کہ ہماری اس کیمنس پارٹی سے جان چھوٹے چینی کاروباری لوگ ہیں امن پسند لوں گے ہارڈ ورکنگ ہے امن پسند ہے کوئی دنیا میں آپ کو چینی کسی قسم کی ٹیررزم میں انوال نہیں ہوگا آپ پہرے پانچ ادا زار کی اسٹی دیکھ لیجئے انہوں نے جب ایکسپینشن کر سکتے تھے تب میں نہیں کی چینی میں آم چینی کی بات کر رہا ہوں they are good people ordinary chinese are good people hard working business oriented peace loving and democratic اس کی مثال یہ ہے جتنے یہ چینی ملک ہیں چاہے وہ لاوس ہو تو یہ لاوس میں بھی issues ہیں even یہ تھائی لینڈ ہو وہاں پہ بھی آرمی کنٹرول کرتی ہے لیکن ان کا structure جو ہے نا society's کا open رہتا ہے ٹھیک ہے آپ ویتنام کی بات کر رہے تھے اب ویتنام سے زیادہ بڑا victim امریکہ کا کون ہوگا لیکن سب سے بڑا partner جو ہے وہ امریکن کے ہیں کیونکہ کیونکہ منڈیلا کی philosophy کو انہوں نے adopt کیا forget آپ کے اوپر کیا ظلم ہو ہے اب دیکھو کہ آنے والے time کے اوپر کیا ہو بھارت پر ایک ہزار سال یہ مسلمانوں کی colonization ہوئی ایک ظلم ہوگا دو سو سال انگریزوں کی دو سو سال انگریزوں کی اتنی بڑی civilization لیکن بھارت بھی believe کرتا ہے اور generally to move on پہ ٹھیک ہے اچھا تو یہ میں جو جتنے آپ یہ چینی نسلوں کے ملک ہیں تائیوان ویتنام ایون میں تو یہ یہ جو korean nations ہیں یہ بھی تو سینو nations ہیں definitely 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 اب فیلپائن تک اب انڈونیشیا ملائی اب انڈونیشیا ملائیشیا میں انڈین civilization اور چائنی civilization ہے ٹھیک ہے اور جو چائنی civilization ہے یہ ultimately پھر انڈین civilization کے انڈر آتی ہے یہ بات آپ کافی اتقزین میں رکھیں بودھزم جو ہے آپ مجھے بتائیے کون کون سا ملک ہے even جپان کون سا ملک جہاں بودھزم کا راج نہیں افسر صرف یہ کہ بودھزم ہندوستان سے نکال دیا گیا دنیا میں چلا گیا انہی انہی شبدوں کے ساتھ ہمارا ٹائم کہہ رہا ہے کہ اب سب کو بائے بائے کریں امید ہے اس پروگرام کو دیکھ آپ آپ کے کمنٹ جو ہیں وہ اسی طریقے سے آتے رہیں گے جیسے آگے آتے ہیں wish you all the best have a wonderful wonderful week